بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے سب کے دلوں میں اچھا انسان بننے کے الگ الگ نظریات ہیں کہ اچھا انسان کون ہے عام سور سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا انسان وہ ہے جو بہت مالدار ہو کوٹی ہو کارے ہو دنیا فراوانی ہو سونے شاندی کے ٹھیر ہو مالت دولت کے نقشے ہو بڑے بڑے عہدوں پر ہو کلکٹا رو کمیشنر رو گورنر رو میریشنر رو میرے بھائی مہتر مرستو ہمارے نبی نے کیا فرمایا یہ فرمایا خیرن ناسی میین فون ناس اچھا انسان وہ ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے اچھا انسان وہ ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ ہے اچھا انسان یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جن سے اونچی بات دنیا میں کسی کے ہونی سکتی وہ فرما رہے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے جس سے عام لوگوں کو نفع پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے سب کو نفع پہنچے آدمی پھول بن کر دیئے کانٹا بن کر نہ دیئے وہ اچھا انسان جو فائدہ پہنچانے والا ہوں تمام محکمیں تمام شعبیں اسی لیے ہیں کہ تاکہ انسانوں کو فائدہ پہنچے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس تمام منشریہ سب لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں لیکن انسان کے اندر بگاڑ ہونے کے وجہ سے آج انسان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا وہ شعبت سے اپنی ذات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں انسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں چونکہ انسان خود اچھا نہیں ہے انسان اچھا کب ہوگا جب انسان کا دل اچھا ہوگا حدیث میں آتا ہے آدمی کے جسم کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے وہ اچھی ہو جائے تو انسان اچھا ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہوتا ہے اگر فرمایا کہ وہ بوٹی جائے وہ انسان کا دل ہے جس کا دل اچھا ہوگا وہ انسان اچھا ہوگا جس کا دل خراب ہوگا وہ انسان خراب ہوگا جس طرح جسم کے اندر سب سے اہم چیز دل ہے اور اصل دل ہے ایسی مہترم مدرگو اور دوستو دنیا کے اندر سب سے تمام مخلوق میں سب سے اہم یہ ہے وہ انسان ہے انسان اچھے ہوں گے تو دنیا اچھی ہوگی کسی ملک میں انسان اچھے ہیں تو ملک اچھا ہوگا کسی شہر میں انسان اچھے ہیں تو وہ شہر اچھا ہوگا کسی گاؤں میں انسان اچھے ہیں تو وہ گاؤں اچھا ہوگا دنیا جو اچھی بنے گی ملک جو اچھا بنے گا شہر جو اچھا بنے گا وہ انسانوں کے اچھا ہونے سے بنے گا سلکوں سے نہیں بنے گا کوٹیوں سے کاروں سے اور بلڈنگوں سے نہیں بنے گا اچھا شہر انسان اچھے ہوں گے تو شہر اچھا بنے گا گاؤں اچھا بنے گا ملک اچھا بنے گا دنیا اچھی بنے گی انسان خراب ہیں تو سب خراب ہوگا شعبے میں اچھے انسان نہ ہونے کی وجہ سے شعبے سے فائدہ پہنچنے کی وجہ نقصان ہو رہا ہے شعبے بنے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے لیکن چونکہ شعبے کو چلانے والے انسان ہیں انسان خراب ہیں تو شعب خرام ہے تو بھائی محترم مجھے کو دوستو دنیا جب اچھے بنے گی جب انسان اچھے ہوں گے اور انسان جب اچھے بنیں گے جب دل اچھا ہوگا دل کو اچھا بنائے دل کا یقین اگر صحیح ہے تو زندگی اچھی گزرے گی دل کا یقین خراب ہے تو زندگی خراب گزرے گی جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کلمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ کوئی کامیاب کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے عزت زلت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے کامیابی ناکامی نفع نقصان عزت زلت شفا بیماری موت اور زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے کسی کے سب کچھ اللہ کے اقیار میں ہے یہ کلمہ والا یقین ہے یہ اللہ کے سواہ عباد کے علاق کیوں نہیں ہے کیونکہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے اصل اللہ ہے اس کے حد میں سب کچھ ہے ساری دنیا ایک طرف اللہ تعالیٰ ایک طرف جو ساری دنیا چاہیے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ساری دنیا کے انسان کسی کو ناکام کرنے کا ارادہ کر لیں اللہ نہ کرے تو اسے ناکام نہیں کر سکتے ساری دنیا کے انسان کسی کو زلیل کرنے کا ارادہ کر لیں اللہ نہ کرے تو ساری دنیا کے انسان مل کر ذلیل نہیں کر سکتے تو کرنے والے اللہ ہیں کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ کرنے والے اللہ ہیں اصل اللہ ہے اب جس دل میں یہ بات آ جائے گی کہ اصل اللہ ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا اللہ کے حکمات بھی پورے کرے گا اللہ کے آگے سر چکائے گا پہنچہ بہت اس کو دربار میں جا کر سر چکانے والا بنے گا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کی آیال ہے سارے مسلمان نہیں کہا سارے انسان نہیں کہا ساری مخلوق مسلمان بھی غیر مسلم بھی تمام انسان اور تمام مخلوق چھوٹے چھوٹے جانوروں بڑے بڑے جانوروں کوئی بھی جاندار ہے تمام مخلوق یہ فرمایا اللہ کی آیال کی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو اس کی آیال کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے تو دل کا یقین صحیح ہوگا تو پھر انسان اچھا بنے گا پھر سب کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا پھر آدمی اللہ کے احکامات پر چلے گا پھر حضور کی لائیو شریعت اور حضور کی لائیو دین پر چلے گا دین کے بغیر کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی بیوی اچھی بیوی نہیں بن سکتی دین کے بغیر کوئی شعور اچھا شعور نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی حاکم اچھا حاکم نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی محکم اچھا محکم نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی باپ اچھا باپ نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی بیٹا اچھا بیٹا نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی دکندار اچھا دکندار نہیں بن سکتا دین کے بغیر کوئی ملازم اچھا ملازم نہیں بن سکتا یہ دین جو ہے یہ اچھا انسان بنانے کے لیے کہ ہم اچھا بن جائے دین کا محصد یہ ہے کہ اب اچھے بن جائے کوئی بلازم ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے عہدے کا یہ فائدہ اٹھاؤں اپنے شعبے کا اپنے عہدے کا اپنی سرویز کا کہ میں خوب رشوت لوں اور خوب پیسہ جمع کروں اور موچ کروں لیکن جب آدمی دین پر چلے گا تو ایمانداری سے کام کرے گا اور رشوت دیلے گا اس سے ایک تو گھروں میں خیر و برکت آئے گی جب اللہ راضی ہوں گے تو گھروں میں خیر و برکت آئے گی لوگ محبت کریں گے لوگ کہیں گے بھی تم ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا اور لوگ کر رہے ہیں ہر محق میں چاہے منسٹری ہو چاہے جج ہو عدالہ و مدد سے آدمی سچے آدمی روتا بنی کرنا ہے جھوٹ آدمی ہستا بنی کرنا ہے کیوں ہرای ایسا کہ جب انسان کا دل خراب ہے انسان خراب ہے تو وہ پیسے لے کر غلط فیصلے کر رہا ہے تو بھئی محترم مدرکل دوستو اچھا انسان جب بنے گا جب اس کا دل کا یقین ٹھیک ہوگا پھر وہ صحیح چلے گا اس سے اسلام بھی پھیلے گا اس سے لوگ محبت بھی کریں گے اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت بھی آئے گی برکت والی زندگی آئے گی حرام روزی آئے گی اللہ کو ناراض کر کے جو پیسہ آئے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے چاہے کیسے ہی آ جائے حرام کا آ جائے حلال کا آ جائے کسی پر ظلم کر کے آ جائے اللہ کو راضی کر کے آئے ناراض کر کے آئے کیسے بھی آ جائے پھر پیسہ آ جائے زندگی بن جائے گی ایسا نہیں ہے پیسہ آ گیا اللہ ناراض ہے تو زندگی بگڑے گی پیسہ نہیں ہے یا کم ہے اللہ راضی ہے تو زندگی بنے گی زندگی بنانا بگڑنا اللہ کے اختیار میں اس لئے ہوئی یہ فرمایا ہمارے نبی نے کہ اچھا انسان وہ ہے جو عام لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے یہ ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے بلکل ہم اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا جیسے اور ہیں ویسی ہم ہیں جیسے غیر مسلم انیدیر ویسی مسلمان انیدیر جیسے غیر مسلم جج ایسی مسلمان جج جیسے غیر مسلم دکندار ایسی مسلمان دکندار فرق ہونا چاہیے جہاں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو بڑا مانتے ہیں کرتا تردتا اللہ کو مانتے ہیں زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمارے زندگی اور ہونی چاہیے ان کی اور ہونی چاہیے زندگی میں خیر و برکت بھی آئے گی لوگ محبت کریں گے لوگ کہیں گے تم ایسے تم ایسا کیوں کر رہا ہو اپنے نفسان کیوں کر رہا ہو جب ہم بتائیں گے بھئی ہمارے اسلام کی تعلیم آتی ہیں ہمارے نبی کی تعلیم آتی ہیں لوگ ہمارے مذہب سے ہی محبت کریں گے ہمارے نبی سے ہی محبت کریں گے اسلام سے ہی محبت کریں گے لوگ اسلام کو اپنائیں گے بھی تو دین کا مقصد یہ ہے نبیوں کو اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اچھے انسان بنے لیکن دینی تعلیم اسلامی تعلیم حضور کے لائے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہم اچھے انسان نہیں ہیں اچھے انسان بنیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی بنے گی اور ہمارے کو ہمیں ہماری زندگی دیکھ کر پتہ نہیں کتنوں کی زندگی بنے گی ایک یعنی جب آدمی کا یہ ہوگا کہ اللہ زندگی بنانے والے ہیں تو اس کی زندگی کا رخ عجیب ہوگا ایک ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اندر تبلیغی کام بڑا اچھا ہو گیا تھا چل رہا تھا تو لوگ انہوں نے اپنا شراب سے دوبا کری برائی سے دوبا کری رشوت لینی چھوڑی اور بہت سے اچھائیں آئیں ان کے اندر زندگی بدلی پڑی نمائی تو ریلوے سٹیشنوں پر قلی کام کرتے ہیں انہوں نے قلیوں کو بھی جماعت میں نکالا وہ قلی جماعتوں میں نکلے تو ان کی زندگی بدلی زندگی بدلی یقین اللہ کی ذات کا آیا تو سوچ بدلی آپ اس نے مشرع کیا کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اللہ نے مفت ہمیں طاقت دی ہے لوگوں سے اپنا وزن نہیں اٹھتا اللہ نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ ہم دوسروں کا سارے دن وزن اٹھاتے ہیں یہ اللہ کی دیو نعمت ہے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں مگر دنیا دارال ازباب ہے اللہ نے اس کو بھی جائز رکھا ہے کہ بھئی پیسے لے کے خدمت کرو یہ بھی تو بھئی آپ اس نے مل کے ہی تیہ کیا کہ بھئی ہفتے میں چھے دن ہم پیسے لیا کریں گے اور ایک دن پھر ہی خدمت کیا کریں گے ایک سٹیشن پر سارے کولیوں نے مل کے ہی تیہ کر لیا جتنے مسلمان کولی تھے کہ بھئی ہفتے میں ایک دن پیسے ہی لیں گا ایک دن تیہ کر لیا کوئی بھی ہو چاہے پیسے ہی لیں گے کولی ادھر آو سامان اٹھاؤ اچھا بھئی اٹھایا پہنچا دیا پیسے ہی لے تھے ایک جساب آئے لوگ انہیں لینے آئے تھے انہوں نے بلایا کولی انہیں سامان اٹھا کے چلو سامان اٹھا کے لے گا کار کھڑی بھی دے انہوں کو لینے آئے تھے کار آرے میں سامان رکھا جانے لگے پیسے دے لے لو انہوں نے آج پیسے ہی لیتے سنو سنو کیا باتیں کیا کہہ رہا ہوں تم پیسے ہی لیتے یہ کیا بات ہے تم نے مہا سے سامان اٹھا کے لائے ہو کیونکہ جی نہیں وہ آج کے دن ہم پیسے لیتے نہیں پی کیوں نہیں لیتے کیا باتیں جلدی مہمی سوکر مہا جانا مجھے اور تم ایسا ہی میرا کارڈ رکھو میرا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی تم میرے سے ملنے آنا ضرور یہ جج صاحب نے کارڈ دیا اس کولی کو کہ میرے سے ملنے ضرور آنا تم اس وقت میں جلدی میں ہوں میرے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آرہی یہ پیسے کیوں نہیں لیتے میرے سمجھ میں آئی یہ بات وہ چلے گئے جج صاحب اس نے مشروعہ کی اور کے لئے ایسے ایسے یہ کارڈ دے گا کوئی صاحب دیکھا تو وہ جج صاحب کا کارڈ تھا دو چار کولی مل کر گئے گھر پر بیٹھے بات کری انہوں نے کہا ہاں بھی یہ بات بتاؤ کہ مجھے تو بڑی حیرت میں ہوں تم نے سمان اٹھایا ہمارا اتنی دور سے اٹھا کے سمان مہا تک لائے اور پیسے ہم دے رہے ہیں تم لینے رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی میرے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات یہ انہوں نے بتایا کہ صاحب پہلے ہم ایسے ہی پیسے لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی جتنا پیسے لے رہے ہیں اس سے زیادہ بھی لے لیا کرتے تھے لیکن ہمیں کچھ اپنا لوگ ایسے ملے کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہمیں ملی ہمارے نبی کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہمارے اندر آئیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے فری دیا ہی ہمیں طاقت اتنی دی ہے اور ہم اللہ کے بندوں سے پیسے لیتے ہیں مگر زندگی گزارنے کے لیے پیسے لینا بھی ضروری ہے تو مستقل فری خدمت کرنی سکتے تو ہم نے یہ تیہ کر لیا گئے چھ دن پیسے لیا کریں گے ایک دن اللہ کے بندوں کی خدمت فری کیا کریں گے تو ہمارا دن یہ بقرر ہے اس دن ہمارے کوئی بھی ساتھی ہمارے ہم سب فری خدمت کرتے ہیں تو جش صاحب حیرت میں رہ گا ہے کہ صاحب یہ کیا سوچ ہے اسلام سے اتنا اچھا انسان بنتا ہے آدمی اسلام کی تعلیمات ایسے اچھا بنانے اسلام کی تعلیمات جو اتنا اچھا بنانے کے لیے ہے اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جس سے آدمی اتنا اچھا انسان بنتا ہے ایسا آدمی جو ایک دن پیسے نہیں لے گا وہ چوری نہیں کر سکتا وہ زیادہ پیسے بھی نہیں لے سکتا وہ کیسا خوبیوالا انسان بن گیا تو اگر ہم اپنے اسلام کی تعلیمات پر چلیں دین پر چلیں اچھے انسان بن کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں تو اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں ان کی سکیمہ فیل ہو جائیں گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو بھئی اتنا نے ہمیں بہت اچھا مذہب دیا ہے بہت اچھا دین دیا ہے ہم اس پر اگر چلیں گے اللہ کے حکمات پر چلیں اللہ کی احماننے والے بنیں نبی کے طریقے پر چلنے والے بنیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں حدیث میں آتا ہے تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ان کے اخلاق سب سے اچھے ہیں ہمارا اخلاق اچھا ہو ہمارا معاملہ سب کے ساتھ میں اچھا ہو تو پھر انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی لوگوں کے دلائے محبت آئے گی ہماری زندگی بنے گی اور لوگ بھی اسلام کے قریب آئیں گے اسلام کو اپنانے والے بنیں گے